نکل لیتے ہیں تو کیال چالے دوستو آگئے کورنک کمال کی ڈوو کانکرر پوسنگ کی گیم پلی ویڈیو کے ساتھ واپس اور اگر تم گیم پلی رینگ پوس والی دیکھنے آتے تو ویڈیو کو لاسٹ تک جرور دیکھو کیونکہ رینگ پوس میں جو اصلی مجھا ہے وہ لاسٹ جون پر ملتا ہے کیونکہ لاسٹ جون پر کیسے سروائب کرنا کیسے چکن نکالنا کیسے مطلب پوائنٹ لینا ہے تاکہ آپ کا جندی جندی رینگ پوس ہوئے تو فیلال لیاں پہ کافی ساری ٹیم آئی تھی لیکن زیادہ ٹیم آنے کے کارن کئی ساری سکار مطلب ڈوو چلی گئی اور جو ایک دو ڈو آئی تھی تو اس میں سے ایک بندہ میرے ٹیم ایٹ نے مار دیا اس کو فیلال تو وہ بھی بولتا ہے کہ بھائی میں رینگ پوس کر رہا تو تو میرے ٹیم ایٹ چھوڑنے کے موڈ پہ تھا تو بول دیتا ہے اس کو کہ جاؤ اپنے ٹیم ایٹ کو بلالو ہم نہیں ماریں گے ہم بھی رینگ پوس کر رہے تو پتہ ہمیں کتنا مائنس ہوتا ہے تو اس کا ٹیم ایٹ آتا نہیں ہے تو اس کے بعد میں ایسا جائی رہا تھا تب بھی ایک بندہ آ رہا ہوتا ہے میرے سامنے اور میرے پاس آنلی سارٹ گن ہوتا ہے تو دیکھو میں مطلب کیسے اس کو مارتا ہو اب وہ جو پہلے جو میرا ٹیم ایٹ مارتا ہو وہ الگ ٹیم سے تھا اور یہ الگ ٹیم سے تھا تو اس کو عرام سے میں خوٹی پلٹ کا کی ایم لوگ بھیج دیا اور بات کرتے ہیں تھوڑا چینل سپورٹ کے لیے تو ایر آپ کا تھوڑا بھی سپورٹ نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور ہم کافی لو ٹیر سے سیلور سے سٹارٹ کیے اگر ہم بھی پلٹینم ٹو یا فور تو تب تک ہمارا کونکرر ہو چکا ہوتا لیکن ہم کے آر میں سیپٹ ہوئے تو ہمارا ٹائر بھی کافی لو تھا تو اب اس میں کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے لیکن محنت کر رہا اور تھوڑا آپ بھی سپورٹ دیکھاؤ تاکہ ہم موٹیویٹ ہو سکے اگر آپ کا سپورٹ رہا تو ہم جنڈی اور جنڈی جا سکتے ہیں کونکرر اور فلال میں ایک دو دن میں میں رینکنگ پہ بھی آ جاؤں گا تب آپ کو اور کافی اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملے گی تو جنڈی سے چینل پہ جو بھی نیا ہے تو سبسکرائب کر لو اور اس کے بعد یہاں پہ ہم ڈروپ کو کیم کر رہا ہوتے ہے تو وہ یہاں پہ جو ٹیم آتی ہے تو وہ تو بچ جاتے کیونکہ آپ جانتے ہو کہ ایمکے کا ریکوائل کتنا جاتا ہے تو ہم میں تو اس کو ڈیمیس دے دیا تھا ہیڈ ہیڈ دو ہیڈ تو لگا دیا تھا تو ہم ترنتی پس کر دیتے اس پہ اب یہاں کا فائٹ آپ بینہ مس کیے دیکھتے رہو اور میں بہت کم سے کم یہاں پہ کٹ کرنے کی کوشش کیا ہوں تاکہ آپ کو پورا ایکسپلین کر سکو اور رینک پوس میں آپ کو کیسی ٹیم دیکھنوں کو ملتی ہے اور نارمل جب ہم کلاسک میں کھیلتے تو کیسی ٹیم ہوتی ہے تو آپ یہاں پہ آپ کو دیکھنوں کو ملے گا خلال تو وہ نیٹ وغیرہ کر رہے تھے ٹوم بھی نیٹ کیے پہلے اور اگر ہم نارمل میچ کھیل رہے تو کھیل رہے تو تب تک وہ جندہ ہوتے یا تو ہم جندہ ہوتے تو اس کے بعد میں آجا تو اس سائیڈ اور اس سائیڈ سے اس کو میں تھوڑا سا ڈیمیج کرتا ہوں تھوڑا تھوڑا ڈیمیج دے رہا تھا اور اس کے بعد وہ بندہ مطلب گرینٹ وغیرہ سب کیے جا رہا تھا اس جگہ پہ اور وہ بندہ کچھ اس حد تک گر گیا تھا کہ اگر اس کا مطلب اس کا گرینٹ قتم ہو گئے تو بھائی صاحب میرے پینی پھیک کے مار رہا تھا تو پہلال میں بچ گیا اس سے اب یہاں سے کچھ ہو نہیں رہا تھا تو میں سوچتا ہوں کہ سامنے والے گھر پہ جاؤں اور میں آجا تو اس والے گھر پہ تاکہ یہاں سے کچھ اینگل ملے تو میں کچھ ان کو ایک آدم ناک کروں اور ہم رس کر سکے تو میں پورا دھیان سے جا رہا تھا پہلی سے نہ پھیکا ہو تو انہوں نے دیکھ انہوں نے دیکھوں مطلب کیا دماغ لگا پڑے سموکی سموک کر لیا اپنے پر تاکہ ہم دو سائٹ سے تو ایک سائٹ سے بھی ان کو نہ پڑے اور یہاں پہ ہمیں تھوڑا بھی وہ دیکھ نہیں رہتے اور یہاں پہ تھوڑا دیکھا لیکن میرا سکوپ تھوڑا سا ٹک گیا ورنہ یہاں پہ ہی یہ نوک تھا تو یہاں پہ کچھ فائدہ نہیں ہو رہا تھا لیکن بندے ہیں تو ہمیں دیکھ رہتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ایک اور ٹیم آتی ہے اور اس ٹیم مطلب کیا ہی تغریح ٹیم تھے بس اب ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو میں اب ان کو مارنے کی پوری ٹرائی کرتا ہوں لیکن یہ بندے بچ جاتے اور جو گھر میں سامنے بندے تھے اس بندے کو ایک بندہ ایک ہی بندہ مل کے مار دیتا ہے اور جو میں نوک کر رکھا تھا اس کا سامنے والے گھر والے چوری کر لیے اور جو ابھی جو گاری سایا تھا اس کا ایک بندہ بندہ تھا وہ گھر والے دونوں بندے کو بھائی صاحب ایزلی مار دیا تھا اور وہ جو بچا تھا اس کو میں مار دیا تو یہاں پہ تو ساری ٹیم کلیر تھی اور یار بیڈو کو بیڈو پہ آپ اگر کانکرن پس پہ دیکھنے آئے اور کانکرن پس کی تو لاشٹ کا بیڈو آپ جرود دیکھنا کیونکہ آپ کو اس سے کافی زیادہ فائدہ دیکھنے کو ملے گا تو فیلال تو ہم تھوڑا جون میں ڈیمیج کھا کے یہاں پہ ہولڈ کرتے کیونکہ جون تو کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے مطلب چھوڑا تھا اور اس کے بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ میں تھوڑا سا ہلکا جوم کر لیتا ہوتا ہے کہ صحیح سے دیکھئے تو ہم تھوڑا ہولڈ کرتے اور بس دیکھو ہاں پہ اور جون آئے گا تو ہم نکلیں گے اب جون آ گیا تھا تو ہمیں اب جون کے اندر جا بنا تھا اور یار تھوڑا سینٹر میں آپ بھی اگر رینگ پوسٹ کرتے ہو اور ایک بندے کا کمنٹ آیا تھا بھائی کہ آپ کا کتنا پلس ہوتا ہے تو میں بتا دو یار لو بی کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کا کتنا پلس ہوتا میرا کچھ دیر پہلے مطلب جو ایک میچ کھلا تھا بھائی سب ہیسٹیک سکس پہ آتا چار کل کر کے only on four plus ہوا تو یار کیا ہی کر سکتے اس میں اتنا کم کم پلس ہو رہا اور اس بار پتہ نہیں کیوں لو بی اتنی اچھی بھی نئی آ رہی ہے کوئی کوئی لو بی بس اچھی آتی جس میں ہم پلس نکالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اسی میں سے یہ تھا جس میں کی ہمارا میرا مطلب کافی اچھا پلس ہوا تھا 48 پلس ہوا تھا تو ہم جون کے ایک دم کونے پہ ہوتے تاکہ اگر کوئی ہیکر بھی ہو تو مطلب بیچ والے بندے کو مارتے رہے تو فیلال تو اس میچ میں ہیکر دیکھنے کو نہیں ملا لیکن بھائی سب ہم اتنا زیادہ ہیکر سے مرے مطلب اتنا زیادہ ایک دن میں جتنا پلس کرتے ایک دو میچ اگر ہیکر آ جاتے تو بھائی سب ہیکری پورا پلس کیا وقت یہ قرآن پہ پانی پھیر دیتے تو یار اس میں ہم کیا ہی کر سکتے تو اس کے بعد ہم تھوڑا ہولڈ کر رہے تھے اور یہاں پہ جون بھی دیکھ سکتے ہو کافی چھوٹا ہو چکا تھا اور یہاں پہ گیارہ بندے تھے تو آپ کو کس طرح سروائب کرنا بس آپ دیکھتے رہو نا اور تھوڑا میں لاشٹ میں کم بولوں گو تو آپ دیکھ کے تھوڑا سمجھنا کیونکہ بولنے کا ٹائم تو بلکل نئے ملنے والا اب یہاں پہ میں تھوڑا ہولڈ کرتا ہوں کافی دیر تاک اور چاروں طرف سے گن ساؤنڈ آ رہے تو تمہیں بندے پہلے چیک کرتا ہوں گنتا ہوں کی کس سائیڈ سے ساؤنڈ آ رہا اور کس سائیڈ کتنے کتنے بندے ہیں تو جدر جدر ساؤنڈ آ رہا تھا تو میں دیکھی رہا تھا اور اس کے بعد میں سامنے والے پتھر پہ جاتا ہوں وہاں پہ ایک ٹیم آتی اور اس ٹیم کو ہم کیا ہی مارنے والے بس آپ دیکھتے جاؤ پہلے بندے کو ایجی مارو اور دوسرا بندہ جو تھا وہ میرے ٹیمیٹ کو نوک کر دیتا ہے تو میں بہت اچھا کور دیتا ہوں اس کو اور آپ بھی ایک دم ایک جھوٹ ہو کے کھیلا کرو اور آپ کو لگے کی آس پاس بندہ نہ ہو تب بھی آپ اگر رینک پس کر رہے تو اس موقع تو اگر آپ کے لئے جرور یہ تاکہ اگر کہیں سے بندہ آجائے تو آپ کے اٹیک نہ کر سکے تو میں اسی مطلب اس موقع کر لیتا ہوں پہلے اور لاس جون میں دیکھو مطلب ہم جو کھیلتے ہیں جو میرا ٹیم میں ٹکیا کوڈینیسن ہوتا ہے ہمارا اور ایک دوسرے کو کیا ہی سپورٹ دیتے ہیں سپورٹ کے لیے تو یہاں پہ فیلال تو ہم ہیلنگ ویلنگ کر رہے تھے سموک کر کے اور اس کے بعد ہم یہاں سے تھوڑا نکلیں گے اور بندے بھی بھی ساتھ بندے بچے تھے تو ہم پوری ٹرائے کر رہا تھے کہ چکن نکال سکے اور چکن نکلتا بھی ہے اور کیسے نکلتا یہ تو آپ کو لاشت تک دیکھنے پہ ہی آپ کو پتہ چلے گا تو یہاں پہ ہم تھوڑا سروائب کر رہے تھے کیونکہ جون بھی دیکھ سکتے ہوگی ابھی اسٹارٹ نہیں ہوا تھا تو ہم جون کا ویٹ کر رہے تھے کی جون اگر اسٹارٹ ہو تو ہم نکلیں یہاں پہ اور میں آپ ایک پتھر کے کبر پہ آجاتا ہوں اور میں اٹیم بھی ٹیم میٹ بھی تو اس کے بعد ہم تھوڑا آگے آتے کیونکہ یہاں سے گن ساؤنڈ ہو رہا تھا تو فائٹ بھی ہوا تھا جس میں سے آپ دیکھ سکتے دو بندے مارے گئے تو میں یہاں پہ تھوڑا نیڑ وغیرہ کرتا ہوں اور نیڑ سے کچھ ہوتا ہے یہ تو سامنے سموک ہوتا ہے تمہیں سمجھ جاتا ہوں کہ ہاں بھائی بندے تو سامنے ہے لیکن آگے کے سائیڈ ہے اور آگے دھیان تھا تم ایک بار پیچھے کے سائیڈ بھی دیکھ لیتا ہوں کیا پتہ کوئی پیچھے سے نہ آئے تو آپ بھی دھیان رکھا کرو اپنے چاروں طرف ایک ہی سائیڈ مطلب دھیان دے کے مت رکھا کرو تو سامنے جب اس سموک دیکھ گیا تو میں جتا ہوں اس والے ٹری کے پاس اور مطلب میں آگے جون میں تھوڑا روٹیٹ کر رہا تھا لیپ سائیڈ سے تبھی سامنے سے بندہ آتا ہے اور میں تھوڑی سے گلتے جاتی ہے مطلب ہی سکوپ ہو گیا میں اب دیکھ سکتے کہ کور میں تھا میرے کو تب بھی گولی لگ گیا ہے پتہ نہیں کیسا لگایا تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو لیکن فیلال اس میں کوئی دکت کی بات نہیں ہے میرا ٹیمیٹ اچھا کور دیتا ہے اس مار دیتا ہے اور فن سے وہ سموک کر دیتا ہے جیسے کہ آپ کو میں بتایا ہو کیا آپ اس موک کرتے رہو تو جون اب جون میں تھوڑا ڈیمیج ہمیں کھا کے مطلب بوسٹ کر رہا تھا میں تو دھیرے دھیرے آ رہا تھا تو ایک بندہ تمہیں کو اسپورٹ ہو گئے تھا سامنے کے سائیڈ ہو جو کی پیر پہ تھا تو اس پر میں گرنٹ وغیرہ کرتا ہو لیکن وہ گرنٹ سے مرتا نہیں ہے لیکن جو ایک اور بندہ ہے وہ یہ دونوں الگ الگ ٹیم کی ہے تو وہ بندہ اس بندے کو گرنٹ سے مار دیتا ہے اور بس اب دیکھتے رہو ہمیں یہاں کے وائٹ تھوڑی بھی کٹ اس لیے نہیں کیا ہوتا کہ آپ کو کچھ بھی مس نہ ہو اور آپ صحیح سے سمجھ جاؤ تو جیسا کہ دیکھ سکتے ہو کل فیڈ اور سامنے جو گرنٹ فٹا تو اس بندے نے اس بندے کو مار دیا اور بچے تھے ہم دو اور ایک وہ جو لاشٹ بندہ تھا اب وہ لاشٹ بندہ میرے ٹیمیٹ کو دیکھ چکا تھا تو وہ بتاتا ہے اور جیسی وہ تھوڑا سا ڈیمیج دیتا ہے تو میرا ٹیمیٹ بولتا ہے کہ جاں تو رس کر میں پیچھے سے کور دوں گا تو بس اب یہاں کا لاشٹ فائٹ انجائے کرو اور دیکھو مطلب ہم کیسے مارتے اسے اور چکن نکالتے ہیں تو یہاں پہ ایجی ہم چکن نکال لیا لاسٹ میں سروائب کرنا کافی مشکل ہوتا تو آئی ہوپس آپ کو ویڈو پسند آئی ہوگی تھی بیڈو پسند آئے تو یاد بھوڑا سا تھوڑا سا سپورٹ دکھاؤ تاکہ ہم بھی موٹیویٹ اور تھوڑا اور اچھا کرنے کی ترائی کریں تو ملتے کسی اور ویڈو میں جب تک کے لئے بائی بائی اور بس اور کچھ ملتے ہیں پر اور تانا